ایک تو یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو ٹیپس جا جرشت ملک کا معاملہ یہ کہاں جائے گا اب چونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ ایشو پھیلتا جا رہا ہے ایک نیا پندورا بوکس لگتا ہے کھلتا جا رہا ہے اور اس میں اب تک جو ہے معاملہ کس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا مریم بی بی اور مسلم ریگ نواز اور شریف فیملی جو کچھ اچیو کرنا چاہ رہے تھے کیا وہ اچیو کر رہے ہیں کر پا رہے ہیں لیٹسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کل آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ اب یہ معاملہ کلب ہو گیا ہے سلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چلا گیا ہے اور جب نواز شریف صاحب کی اپیل سنی جائے گی ان کی بریت کے لیے جو نواز شریف صاحب نے خود دائر کی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف تو اب جو عرشد ملک صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے بیان حلفی ہے وہ بھی اس اپیل کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور اس کا جواب ظاہر ان سے مانگا جائے گا نواز شریف صاحب سے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جبکہ خواجہ حارس صاحب کی کوشش ہوگی نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں کہ وہ اس معاملے کو الگ تھلگ کریں اور اس ایشیو کو ڈس آسوسیٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے تاکہ وہ اپیل الگ رہے اور یہ معاملہ الگ رہے کیونکہ اگر یہ تنازہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور کل کلان کو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ عرشد ملک صاحب کا بیان حلفی بالکل صحیح ہے اور وہ ثابت کر پائے تو پھر کیا ہوگا کیونکہ ہماری خبر جو ہے ہماری اطلاع یہ ہے کہ عرشد ملک صاحب نے جن کرداروں کا ذکر کیا ہے اپنے بیان حلفی میں اس میں ایک کردار ہے مہر جلانی دوسرے صاحب ہیں ناصر جنجوہ اور تیسرے ہیں میاں تارک ہماری جو اطلاع ایک ہے ناصر بٹ صاحب اب ناصر بٹ تو ہیں بریٹش نیشنل وہ تو آنے کو رہے وہ تو اب بہت مشکل ہے کہ اس حکومتی سیٹ اپ میں وہ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کر کوئی اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں یا اس ویڈیو کے بارے میں جو عرشد ملک صاحب نے کہا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں اب باقی رہ جاتے ہیں تین کردار مہر جلانی صاحب دوسرے ہیں خرم رسول صاحب جن کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ ایک کریکٹر موجود ہے ویڈیو میں آوڈیو میں پھر ایک ناصر جنجوہ صاحب اور میاں تارک ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ ڈسون کرے گا عرشد ملک صاحب کی گفتگو کو اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں ناصر جنجوہ صاحب بھی اور میاں تارک صاحب بھی یہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں اور اپنا سٹیٹمنٹ اگر یہ ریکارڈ کرواتے ہیں اگر یہ انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے تو پھر معاملہ شریف فیملی کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا یہ ساری چیزیں اب ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی ہے پہلے تو کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے لیکن چیف جسٹس ہیں آصف صحید خوصہ صاحب انہوں نے ایک ڈسیزن لیا ہوا ہے فیصلہ کیا ہوا ہے ایک پالیسی میٹر کہ بہت ہی کوئی غیر معمولی چیز ہوگی تو وہ سو موٹو لیں گے اب یہ معاملہ کیونکہ وان ایٹی فور تھری کے تحت ایک بہت کوئی پبلک اٹ لارج متاثر ہو رہی ہے تو پھر تو سو موٹو نوٹس یا کوئی بہت بڑے انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس پہ سو موٹو نوٹس جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب نے ابھی تک صرف ایک معاملے میں وہ بھی ریپورٹ مانگی ہے اس پہ بھی ابھی تک انہوں نے اوپن کورٹ میں یا کسی فریق کو نہیں بتایا بھلایا وہ تھا بریگیڈیر ریٹائیڈ انہوں نے خود کشی کی تھی ڈپلومیٹک انکلیو میں اور جو خط ایک ان کے پاس مبینہ طور پہ تھا انہوں نے سارا بلیم ڈال دیا تھا نیپ پہ اس پہ بھی بڑا شور مچا تھا لیکن اس پہ بھی چیف جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب نے صرف ریپورٹ مانگی نیب نے اپنی ریپورٹ سامٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ابھی تک اس ایشو کو آگے نہیں بڑھایا اب اس پہ سو موٹو نوٹس انہوں نے نہیں لیا لیکن ایک پیٹیشن فائل کر دی گئی یا کروا دی گئی اشتیاق مرزا صاحب ہیں ان کے ذریعے اور اس کو اس میں شاید خاکان عباسی صاحب اور میں آپ کو بتا دوں دیکھ کے کہ شاید خاکان عباسی صاحب ہیں اس میں فریق بنایا ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بنایا ہے مریم صفتر کو بنایا ہے راجہ زفر الحق صاحب کو فریق بنایا ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے بظاہر یہ انہوں نے جوڈیشری کی ازادی کا معاملہ بنایا ہے اس پیٹیشن میں لیکن انڈیریکٹلی جو ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیریکٹلی یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں اس لیے ڈلوائی گئی ہے یا ڈالی گئی ہے کہ مریم بی بی کو اور پی ایم ایل این کو وہاں پہ بولنے کا موقع ملے اور اس اشیو کو ذرا بڑھاوا دینے کا موقع ملے لیکن یہ منگل کے روز نوٹس ایشو ہوئے ہیں ٹیک اپ کیا ہے اور صرف مطالقہ وقلہ کو ابھی تک نوٹس ایشو ہوا ہے اس میں جو پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا آئین کا آرٹیکل 184.3 ڈیل کرتا ہے اس میں جو پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا مینٹینیبیلیٹی کا کیونکہ جو پہلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایشو کو براہ راست سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس وقت وہ ایشو لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ آپ کو نیچے کسی فورم پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا اور صرف واحد فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ ہے اعلیٰ ترین فورم کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں نہیں آئیں گے میدان میں جب تک آپ اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کریں گے نیچے سب کیا کہنا چاہیے کہ بس جنگل کا قانون ہے ہمیں سب لوگ اپروچ ہو چکے ہیں یا برائب ہو چکا ہے کچھ بھی تو اس لیے سپریم کورٹ اس مسئلے کو ٹیک اپ کرے تو فل بینچ ہوگا اب جو میرا تجربہ ہے کوٹ رپورٹنگ کا تقریباً انیس بیس سال ہو گئے سپریم کورٹ میں تو پہلا سوال ان سے مینٹینیبیلیٹی کا پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ پیٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں یعنی کہ قابل سمات سے پہلے کا بھی کہ کیا اس کو انٹرٹین بھی کیا جائے یا نہیں ادھر کیوں آپ سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور ان سے پھر یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کا کون سا حق ہے پیٹیشنر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کون سا حق ہے جو متاثر ہوا ہے آپ اس مقدمے سے آپ کا تعلق کیا ہے کیونکہ یہ مقدمہ ہے ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں ملزم ہیں ان کو سزا ہوئی ہے دوسری طرف ہیں جج ارشد ملک صاحب اب یہ دو انڈیویجلز کا مسئلہ ہے ایک پارٹی نے الزام لگایا کہ یہ جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے دباؤں میں آکے اور انہوں نے مبینہ طور پر جو آڈیو ویویو ٹیپس ہیں اس میں انہوں نے اس کے بارے میں ایسے جملے بولے ہیں جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جج ارشد ملک صاحب نے اپنا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس ہیں آمر فاروق صاحب جسٹس ان کے سامنے پیش کر دیا انہوں نے اس کا جائزہ لیا جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے تبدیل کر دیا گیا احتساب عدالت کے جج کے طور پر ان کو تبدیل کر کے وزارت قانون کو بھیجیا وزارت قانون نے ان کی خدمات واپس ان کے پیرنٹل ڈپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کرنے کا کہا یہ چیز یہاں تک ہو چکی ہے اب سپریم کورٹ اگلا سوال یہ پوچھے گی پہلا سوال یہ پوچھے گی کہ یہ پبلک اٹ لارج کا ایشو کیسے ہوا کہ جس سے بہت بڑی ایک آبادی اور عوام کا کوئی حق متاثر ہوئے ہیں اس لئے آپ سپریم کورٹ میں آگئے ہیں دوسرا ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی حیثیت عرفی کیا ہے اس میں کہ آپ کا کون سا حق متاثر ہوا ہے جو آپ سپریم کورٹ میں ایک دو فریقین کے درمیان معاملہ اس کو لے کے آگئے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کیا لگتے ہیں اس کیس میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تم معاملہ گن ہے اس طرح سے یہ بات ہے پھر اگلی بات جو پوچھی جائے گی کیا آپ نے کوئی اور فورم جو متعلقہ فورم ہے اپروپریئٹ فورم کیا آپ نے وہ آویل کیا